نمشکار ہمارے کھاؤ دوستو تو ایک خوبصورت نظارے دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم ابھی تک گوہ میں ہی ہیں جی ہاں ہمارا گوہ کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے کھانے کا پینے کا اور کھومنے کا لیکن گوہ کے بیچز پر آئے بنا تو گوہ کا سفر ادھورا ہی رہتا ہے یہ کھلی ہوا یہ کھلی سانسیں اور کہاں ملتی ہیں تو ہم بھی آئے ہیں کولوہ بیچ پر تھوڑی سیر کرنے صبح صبح سوچا تھوڑی سیر کرنے تو بھوک بھی زیادہ لگے گی اور زیادہ کھائیں گے تو بس یہ تھا کھولوہ بیچ بڑا ہی سندر سا بیچ ہے یہاں پر بہت سائے لوگ آتے ہیں کوئی جوگنگ کرتا ہے کوئی کھیلتا ہے کوئی موٹر سپورٹ کرتا ہے تو بس یہ ہوا گوہ کا بیچ ہرم چلے اپنے مکھے کام کی اور یعنی کی کھانے کے لیے لیکن اس سے پہلے ایک مکھے کام اور کرنا ہوگا وہ اے ہر لیڈی کا فیورٹ یعنی کی شاپنگ اور ہماری لطا جی بھی پیچھے نہیں ہے انہیں بھی شاپنگ بہت پسند ہے تو آج لطا جی آئی ہیں ہمیں لے کر اپنے ساتھ کھولوہ کے سٹریٹ مارکٹ پر کھولوہ بیچ کے بلکل پاس ہے سٹریٹ مارکٹ اور گوہ میں ہر جگہ پر ہر بیچ کے پاس ہر مکھے شہر میں ایسے سٹریٹ مارکٹس آپ کو کئی جگہ ملیں گے بس چھوڑے چھوڑے مارکٹس ہوتے ہیں چھوڑی چھوڑی دکانیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں شاپنگ کے لئے یہاں پر ملتی ہیں لیکن ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی پڑے گی یہاں پر آپ کو بارگیننگ بہت کرنی پڑے گی دکان پر لکھا ہوتا ہے فکس ریٹ لیکن فکس ریٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہر جگہ بارگیننگ چلتی ہے تو یہ دیکھئے اس مارکٹ کو دیکھئے جگہ جگہ پر کئی کئی سندر سندر چیزیں ہیں ہینڈی کرافٹس ملتے ہیں یہاں پر جولری ملتی ہے آرٹیفیشل جولری ملتی ہے اور کپڑے ملتے ہیں بچوں کے لئے کھیل کھلونے ملتے ہیں چپلیں ملتی ہیں جوتیں ملتے ہیں بہت ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کی ایسے چھوٹے چھوٹے مارکٹس میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں تو یہ لطا جی بھی چلی آگے آگے اور ہم as usual لطا جی کے پیچھے پیچھے آپ کو اس مارکٹ کے سندر سندر نظارے دکھاتے ہوئے تو لطا جی مارکٹ میں گھومتی رہیں گی یا کچھ خریدیں گی بھی ہر دکان کے بار کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ پسند نہیں آیا دیکھئے ٹوپیاں بچوں کے لئے گوہ کی ٹی شرٹ سووینئرز بہت کچھ ہے یہاں پر اور یہ فیمز گوہ کی ایک اور چیز کیشو نٹس ارے واہ لگتا ہے لطا جی کو فائنلی کچھ پسند آ گیا ہے جی ہاں یہ ہے راجستانی آرٹیفیشل جولری کی دکان اور اس مارکٹ کی ایک اور خاص بات ہے یہاں پر لوکلز بہت کم دکانے لگاتے ہیں یہاں پر دنیا کے کونے کونے سے آ کر لوگوں نے دکانے لگائی ہیں راجستان سے ایم پی سے بیہار سے یو پی سے تو یہ بھی ایک راجستانی جولری کی دکان ہے اور جب جولری دکان پر پہنچ گئے تو ہمارا بولنا ہونا چاہیے تو ہمارا بولنا ہونا چاہیے تو ہمارا بولنا چاہیے اچھا پی سے میں ماما پچے پیس کو نکال دو انگا ٹھیک کرو ہمارا بولنا چاہیے ہمارا بولنا چاہیے کچھ نہیں چھوٹو ہاندر ڈال ہے لیڈا بارنین کر رہی ہے بارنین کر رہوں گے ایک دن میں انڈینز بارنین کر رہا ہوں انڈینیانی دو تو شاپنگ ہوئی پوری لتا جی بھی خوش دکان دار بھی خوش کچھ ساتھ میں تصویریں کھچوائیں اور مسکرہات سے پتا چل رہا ہے کہ لتا جی کی جولری بہت سکسیسفل رہی ہے یعنی کی بارگیننگ سکسیسفل لتا جی کا تو کام ہو گیا اور اب ہم آئے ہیں اپنا کام کرنے یعنی کی شاپنگ کے بعد تھکاوٹ کے بعد کیا چاہیے آرے کچھ مزے دار کھانا چاہیے تو یہاں پر ہم آپ کو لے کر آئے گوہ کی ایک سپیشل ڈش دکھانے جو ہم نے صرف گوہ میں ہی کھائی ہے اس ڈش کا نام ہے روس آمیلیٹ روس یعنی کی رسہ یعنی کی گریوی اور آمیلیٹ تو آپ سب جانتے ہی ہیں انڈے کا مسالہ آمیلیٹ سمپل آمیلیٹ پیاز دھنیا ٹماٹر ہری میز ڈال کر بنایا ہوا اور اس کے اوپر یہ لوگ ڈال کر دیتے ہیں چکن کی گریوی یعنی کی چکن کا رسہ یعنی کی روس شاکودی چکن ہوتا ہے گوہن سپیشل یہ دیکھئے روس آمیلیٹ بلکل تیار ہے یہاں پر دو پلیٹس ریڈی ہیں انگریوی ہے آمیلیٹ ہے اور یہ ساتھ میں گوہن بریڈ یعنی کی پاؤں بھی ہے گوہ کے پاؤں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ممبئی بھی ملتا ہے پاؤں لیکن گوہ کے پاؤں کی بات کچھ اور ہی ہے تو یہ ہے گوپال جی ریڈی لگاتے ہیں مڑگاؤں میں ہے یہ جگہ مڑگاؤں میں آپ کسی سے بھی پوچھئے یہ مڑگاؤں سرکل کے پاس ہے گوپال جی کا روس آمیلیٹ پوچھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ہم نے بھی لیا ایک روس آمیلیٹ گوپال جی نے پیار سے ہمیں دیا ایک پاؤں اس کے ساتھ کھائی ہے تو مزہ کچھ اور آئے گا اور واقعی بہت ہی مزیدار ہے اچھا چھا فلفی آمیلیٹ ہے اندر اوپر ریوی ہے اوپر پیاز ہری مرچ اور دھنیا ڈالا گیا ہے اور یہ رسہ چکن شکوتی ہے آپ جانتی ہوں گے ہم نے آپ کو ریسیپیز میں بتایا ہوا ہے چکن شکوتی تو اگر آپ ہماری پلیلیس دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ چکن شکوتی بنتا کیسے ہے بس چکن شکوتی بنائیے اور اس کی گریوی کے اوپر آمیلیٹ ڈالیے ساتھ میں یہ پیاز ٹماٹر دھنیا وغیرہ ڈال کر روس آمیلیٹ کا مزہ لیجئے دیکھئے گوپال جی دھنا دھن آمیلیٹ بنائے جا رہے ہیں ہم نے سنائے کہ اور مٹن سوپ بھی ملے گا ہیلدھی اور گرما گرم مٹن سوپ لیکن آج ہمارے پیٹ میں کچھ زیادہ جگہ نہیں تھی تو اس لیے ہم نے صرف روس آمیلیٹ کا مزہ لیا اور سچ میں کہیں بہت 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 مزہ آیا اگلی بار جائیں گے تو یہاں کی چکن کری اور مٹن کری بھی ٹیسٹ کریں گے تو کھا لیا روس آمیلیٹ اب جب بھی کچھ کھاؤ تو اسے دھککہ مارنے کی ضرورت تو ہے تو دھککہ مارنے کیلئے کیا چاہیے ہوتا ہے چائے یا کافی تو آج ہم آئے ہیں بینولم بیچ جی ہاں ساؤت گوہ میں بہت بشور ہے بینولم بیچ اور بینولم بیچ کے پاس یہ چھوٹا سا پیارا سا کیفیٹیریا ہے دہ بیکسٹرز ڈزن اور یہ بیکسٹر ڈزن نام کیسے پڑا اس کے بارے میں چھوٹی سی کہانی یہاں پر لکھی گئی ہے تو آپ جب بھی یہاں جائیں تو دو منٹ نکال کر اندر کیا ہے تو چلیں بیکسٹر ڈزن کے اندر اور دیکھیں کافی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور کیا کیا ملتا ہے ملتا تو وہی کچھ ہے جو کی ہر کیفیٹیریا میں ہوتا ہے یعنی کی کافی کے ساتھ کے ایکمپنیمنٹس یعنی کی پیسٹریز کیکس مفنز تیرا میسو بھی ہے آہا ہاں پیٹیز بھی ہے کروزونز بھی ہیں مفنز بھی ہیں کئی چیزیں ہیں رولز بھی ہیں مطلب کی نمکین اور میٹھا دونہ کا بہت اچھا مشرن ہے لیکن ابھی ابھی ہم روس آملیٹ کھا کر آئے ہیں پیٹ میں جگہ بلکل نہیں ہے اس لئے ہم ٹرائے کریں گے یہاں کی کافی اس سے پہلے کیے گئے ہاتھ سینیٹائز بہت ضروری ہے دوستو آج کل کے دنوں میں تو ہاتھ سینیٹائز کیے بھی نا کچھ نہیں چلتا خوبصورت سا کیفیٹیریا ہے اور اس کیفیٹیریا میں دیکھئے ڈاگی جی آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں لوگ تو کافی پیتے ہیں جاگنے کے لئے لیکن ہمارے ڈاگی جی کیفیٹیریا میں ہی سو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاگی جی آپ آرام کیجئے تب تک ہم لیتے ہیں بلک کافی کا مزہ آئیے گرما گرم امریکانو آہ 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 کافی پی کر چٹکارے ایسے مارے جا رہے ہیں جیسے کوئی چاٹ کھا لی ہو کوئی بات نہیں جو بھی چیز سواد لگے اس کے بعد چٹکارے ماریے کیوں لتا جی صحیح کہا کہ نہیں دوستو یہ تھا ہمارے آئے آج کا گوہ کا vlog امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن پر پلک کیجئے اور کھائیے پیجئے ایش کیجئے دھنیواد